شاہد حسین نقشبندی بیورو شیف گریٹ نیوز ویہاری کی ریپورٹ کے مطابق ویہاری دہلی ملتان روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پور سے گہرے کھڑے پڑ چکے ہیں ٹھینگی منڈورٹ میں بڑھنے والا کئی فوٹ گہرا کھڑا قیمتی جانے لے چکا ہے کاروبار مکمل طور پر صفر جبکہ زلہ ویہاری کا جنوبی پنجاب سے بھی رابطہ کٹ چکا ہے ہر حکومت نے اس اہم شہرات سے ستیلی ماچ ایسا سلوک کیا اور لولی پوپ دے کر اس سڑک کے بارے میں ڈنگ ٹباؤ پولیسی اپنائی جبکہ ملتان ویہاری اور خانیوال کے ہائی ڈپارٹمنٹ اور زلہ انتظامیہ نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں مکین اور تاجروں کا سابق جنرل سیکیٹری بار ایسوسییشن ویہاری چودری شہزات نواز کی سربراہی میں احتجاج دہلی ملتان روڈ اس وقت مکمل تباہ ہو چکی ہے عرصہ پانچ سال سے ویہاری دہلی ملتان روڈ ملتان سے ویہاری تک مکمل تباہ ہو چکی ہے گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں ملتان دیلی روڈ ملتان روڈ ہے ملتان ہائیوے روڈ اور یہ تک منارسہ چار پانچ سال سے انتہائش گستہ حالت میں جب بھی بارش ہو یہاں پہ آئے دن ٹرک اُلٹے رہتے ہیں کروڑوں کا اور لاکھوں کا نقصان ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ بزنس ہیں تو یہ تباہ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو مٹی یہ دیکھیں یہ بس گزر رہی ہے اب یہاں پہ یہ جو مٹی کی حالت ہے یہ ساری مٹی دکانوں کے اندر جاری ہے